الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ولہ رب العالمین والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین آلہ الطیبین واسحاب تاہرین اما اباد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا صدق اللہ مولانا لذیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مَا اَسْلَاةُ وَسَلَاةُ مَا اَسْلَاةُ مَا اَسْلَاةُ مَّا بَحَرَ بْشَوُّونَ تَسْلُوا عَلَى النَّبِ حمد بیہت مر خدا پاکرا آنکہ ایمان تعد مجھت خاکرا ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیعدبیست حبیبِ خدا اشرفِ انبیاء کیرشِ مجیدش بود متقاب بگزشت از قصرِ نیلی رواق بندہِ پروردی گارم امتِ احمد نبی شاید دبے ان آمدے پیچھے نہیں تھے اس وجہ تو میں شاید یہاں کوئی پرابلم ہے بندہِ پروردی گارم امتِ احمد نبی دوست دارم چاریار تابعولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایہ ہرولی بادز حمد و سنا درود بحضور سرورِ انبیاء علیہ السلام الشاکانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ اہلِ بیت خدامِ علماء و اولیاء حضرتِ علاماء مولانا استاد العلماء والحفاد والکرائی حافظُ القاری محمد عمران شاہد قبلہ زیدہ مجدہو اللہ قریب اُنَا نُو بامِ عروج تک پہنچائے اور اس شہر دی مٹی نے جس عظیم علمِ دین حضرتِ اللہ مہ مولانا اللہ دیتا سیلوی صاحب سیلوی صاحبی صاحب اس شہر دی درتی نے اُنَا دے قدمہ دے بھی بوس سے لے لیں تو میرا اُنَا دا تعرف صرف علمی ہے ویسے میں اُنَا دی زیارت نہیں کیتی لیکن اُنَا دا علمی تعرف بندہ ہے نا چیز تک اُنَا دے کتب اور رسائل دے ذریعے نال ضرور پہنچا ہے اور آخر اُنَا دے تباہور علمی اور اُنَا دی تسلُّب فِ الدین دا معترف ہے اللہ کریم اس دھرتی نو اُنَا جیسے اور سی کا عالم نصیب فرمائے عزیزانِ محترم عالمِ دین دیئے شانے جو مُلَّا علی کاری رحمت اللہ تعالیٰ علی فقہ اکبر دی شرع دے اندر لکھ دینے شرع فقہ اکبر اج مُلَّا علی کاری حنفی حروی اے اُس شخصیت دا نامے جڑے حرمِ مکہ شریف دے اندر احناف دے مُفتی بھی سن اور قابا شریف دے امام بھی سن امامِ قابا کیونکہ ساڑھے بندے سمجھ دینے بھئے شروع تو یہ ایتھے آلے آئے شروع تو وہ تیتھے لے نا شروع تو سننی آئے تھے انہوں تھوڑا جیٹھے ٹائم ہوئے آئے ہیں اے اہمیں کچھ کملیاں بندیاں نو بغالتا ہوندہ ہے تو اے آک شرد دے نا مَمُل جی وہ صحیح نا ہوندے تھے اللہ اپنا گھار انہوں دے چھڑنا تو وہ تھی ابو جال دا قبضہ بھی رہا ہے انہوں نے بھی صحیح آخ لگی کوئی سمجھوں دی پھئے یہ گل دی کہ کوئی نہ جانے من تو سی اکیت بھائے کے ڈیرے بننے ہوندے نہیں اس تو تو انگل دست چھڑنے آسی با اوس کا بیتے ابو جال دا بھی قبضہ رہا ہے اوس کا بیتے ابو سفیان نے اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں سی پڑھے اور مشرقین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کرن دی اجازت بھی نہیں دیتی یہ دوسل ہے ہدیبیہ ہوئی تو حضور بغیر عمرہ کرن تو واپس چلے گئے انہوں نے نہ کرن دیتا تو انہوں نے سچے آنکھ لئے جنہ رسول اللہ نے عمرہ نہیں کرن دیتا با کابہ ساڑا ہے تو اڈائے دینا کی لینڈ دینا توجہ ہے کہ نا ایس ایک گلتو ناڑ اور کئی گلنا بھی ہے اگر کسے اللہ دے ولی دے مزارتے بھی کسے جاہل دا قبضہ ہو جائے تو ایسا مطلبے نہیں ہوتا کہ ولیوی انجدیہ کسے ولی دی اولاد بدقیدہ ہو جائے تو ایسا مطلب نہیں با ولیوی انجدہ اللہ قرآن اچھ سنیس مسئلہ بچ رہنمائی فرما چھڑیے کہ نبی دا بیٹا بھی اگر راہ تو ہٹ جائے تے بیڑی اچھ نہیں بیسکتا تے جے کتا ولییاں دے پچھے ٹور کے راہ سی دیتے لگ جائے تے اللہ او دا بیڑا پار فرما چھڑ دا ہے ملہ علی کاری اے کچھ ساڑے بزرگ فرما دے ہیں بھائے احناف دے جاجنے احناف دے اندر پران چیف جس تستی حیثیت آسل ہے آپ انہیں دورے چھے تو اتنی بڑی شخصیت ساں تو تو آپ نے جس سمت بھی کلم اٹھایا ہے بڑا خوبصورت اور حسین لکھے ہے ملہ علی کاری تو میں یہ علمہ اللہ دیتا صاحب دی خدمت اچھے اصل اج خراج تحسین پیش کر رہے تھا خراج اقیدت پیش کر رہے تھا کہ آپ فرما دیں کہ لَوْ أَنَّ فَقِيحًا وَاحِدًا عَلَى رَاسِ الْجَابَلِ لَكَانَ الْجَمَعَةِ کہ اگر ایک عالمِ دین پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا ہوئے اووے عالمِ دین صحیح و لکیدہ باقی ساری دنیا ایک اپا سے کھلو جائے تے جماعت اوہ یہ بامے کر لائے گرام گمراما دی کسرت حق دی دلیل نہیں بھائی میری گلدی سمجھ آئی ہے سنیا کوئی گمراء بندے ایک اپا سے باڑے ہو جانا تے بندے آکھنجی جمہوریت دا دورے باڑے بندے اس گلتے ہو گئن بن مادا پنجی بڑھا لو پر بڑھاؤ ایک ٹائم تے اب پانچ بیڑے آن جان چھڑیے ایک واری ساتھ کے بڑھا جھڑیا کرو باڑے بندے دے ہو گئن تے انجھ ہو سکتا ہے ساری دنیا میں ایک باس سے ہوئے تے دورے پاس ایک اللہ ہوئے جڑا آکھے جی میں ازور آکھ ہے پانچوں جی پڑھی نہیں ہے تے سچا کھڑا ہو سی ماشاء اللہ اصلی نفس سے مسئلہ سی جڑا تو ان سمجھانا مقصود سی کہ لوگان دی کسرت اور قلت میار حق نہیں مولا علی سرکار اپنے ایک مرید نو ایک جملہ بولیا ہے سارے سن لو مولا علی سرکار نے جنگ جملتباد اپنے ایک مرید نو ایک جملہ بولیا سی تاریخ دے صفحات چپرکو میں آپ فرما دیں کہ کسے شخصیت دی وجہ تو حق نہ سے آن حق نو سے آن تے حق دی وجہ تو شخصیت نو سے آن تو ان مضا نہیں آیا اس دی وجہ ہے پہ تو ان سمجھ نہیں آئی آپ فرما دیں شخصیت ناڑا حق ٹیسٹ نا کر رہا حق ناڑا شخصیت ٹیسٹ کر رہا با وڈا بندہ چوڑ چا مارے تے نہیں یا کھی دا بڑ وڈا پیا مار دے چوڑ ہے نا جدہ وڈا بندہ بھی چوڑ مارے بلکہ ان جا کیا کرو وڈیاں دیا چوڑا بھی وڈیاں ہوں دیا نہیں نہیں سمجھ آئی عام بندہ لین تو لے جائے تے کلہ لتھا ہے تے جو مولوی لے جائے تے یہ دا مطلب ہی ہویا جو وڈا دی چوڑ ہے تو چوڑ بھی وڈی ہے بندہ جو وڈا بادشاہ ماں دیا غلطیاں غلطیاں دیا بادشاہ ہوں دیا بادشاہ ماں دیا غلطیاں ملک تباہ تے برباد کر چھڑ دیا عوامو چونکو غلطی کر لے تو دا نقصان ہوں دی ذات نوے بادشاہ غلطی کرے تو دا ملک پورے نقصان ہوں دے جی سمجھا رہی نا سو کلت اور کسرت حق دا میار نہیں میرا بیٹا یاد کر لوے گا یہ دیکھتے جناب دی خدمتیں چھو مثال دے رہاں حضور دے زمانہ زاہری تو لے کے انیسووی اٹھائی رجب تک اٹھائی رجب انیسووی تک حضور دی بے سطح مبارکہ تو لے کے مسلمان ہر دور چھو تھوڑے رہنے پر سپر پاور رہنے اٹھائی رجب ان خلافت عثمانیہ دا سکوت ہوئے انیسووی اٹھائی تھوڑے آئے لیکن سپر پاور آئے کیوں اللہ فرمائے وانتم اللہ علونہ انکنتم مومنین تجھو تھوڑے بھی ہوئے تھے میں اٹھے تو انی رکھنا ہے لیکن روی آج مومن بسم اللہ جی بیٹھ جو بیلیو بیٹھ جو تیانے گلبل قلت اور کسرت میار حق نہیں قبلہ شاہ صاحب نو اسی بسر و چشم خوش آمدید مرحبا جی آئینو خوش آمدید کہنے دیا آپ سرکار تشریف لائے نے اللہ آپ دروانی فضو برکات جھوڑ برکت فرمائے جی میری جان میرے الڈیان ہے جوڑا میں ایک جملہ بولے آئے کہ مسلمان تھوڑے آئے سپر پاور آئے اوہ سویڑے جتنے مسلمان آئے جدو سپر پاور آئے اوہ سارے کٹھے کریئے پاکستان نے چھوڑا بات دیوں نہ جتنی ہیں صرف پاکستان نے دوجہ علمی اسلام علاقے لیکن اسی سپر پاور نہیں رہے باڑے ہو گیا سپر پاور نہیں رہے سپر پاور ان کو یہ ہو رہے دی وجہ پتہ کی وجہ اوہ کہ اللہ سپر پاور دا وعدہ کیتا ہے ایمان نار اے مشروط ایمان نار وانتم العالون ان کنتم مومنین میں توان غلبہ تاں دینا ہے جو تسی مومن ہوئے تھے اس دی وجہ اوہ کہ ہون ساڑا پیسہ نکا ہون اسی بھی نکے ساڑے حکم نکے انیسو بھی تاہی مسلمان نہ دا پیسہ بھی وڈا سی نہ دا حکم بھی وڈا سی یہ دنیا دے لیڈر آئے ہون لیڈر نہیں حالانکہ اسے نے تھوڑے آئے سو قلت اور کسرت میار حق نہیں گدر بڑے بھی کٹھے ہو جانتے شہر دا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک بس سے دیر بندے کٹھے ہو جانتے ایک بس سے کلی لون تو میار حق قلت اور کسرت نہیں نبی سرکار دی غلامی ہے اگلی بات ایک پاس سے امیر ہون تے دوجہ پاس سے غریب ہون تو امیران دا ایک پاس سے اکٹھ ہو جانا سرمایہ دارانا نظام دا ایک پاس سے ازما ہو جانا تے غوربہ دا ایک پاس سے کٹھیا ہونا اے وی انہ دے حق کون دی دلیل نہیں حضور فرمدن توبا للغوربا غریبان مبارک ہوئے دین آیا بھی انہ اچھے سب تو پینا غریبان دین قبول کیتے ہیں اور سب تو آخر تے رہے بھی غریبان جانا ہے ادھے ہوتے ایک تاریخی چو ایک جملہ تو ان سنانا چاہنا ہیک لینڈ تاریخ لی حضور نے شہنشاہ روم نو خط لکھیا کیسر نو ویسے روم دے ارباد شان وہ اس دور اچھ کیسرہ کھے جانے سی اس میں لے خط لکھیا تھے اس نے جدو خط پڑیا اس نے کہا بھی جاؤ بزار اچھ کوئی عرب دا تاجر ہوئے تو ان پھاڑ کے لیا وہ گئے انہ جا کے وکھے انہا نبو سفیان ملیا اس میں لے انہاں غلمانی سی پڑیا پھڑ لیا اندھاو اس میں لے صلح ادیبیا ہو چکی سی اسے ایک سوال کیتا ہے باقی ساری گفتگو چھاڑ کے صرف ایک سوال تھی چونکہ موضوع میرا ہوئے کہ سر پوچھے آکے جینا تو اڈے میں جنبی ظاہر ہویا ہے تو بھی مکید ہے نبی بھی مکید ہے میرے کوڑوں نے دخاتا ہے او دیتے ایمان پینا غریبہ لیا اندھا ہے یا امیرہ اے ہونو اس بادشاہ پوچھے آئے ابو سفیان کوڑوں ابو سفیان آکھے جی او دیتے ایمان پینا غریبہ لیا اندھا ہے او سا کیا سچے نبی دی دلیل یہ انہاں اتے پینا غریب ایمان لیا اندھا ہے سو پیسے دا زیادہ ہونا سرمایہ داری دا کسی طرف زیادہ ہو جانا اے حق دی دلیل نہیں مثال ذہن دے اندر بٹھا لو فیرون کوڑ پیسہ زیادہ ہے حضرت موسیٰ کوڑ بظاہر تھوڑا ہے نمرود بادشاہ حضرت ابراہیم کوڑ مال تھوڑا ہے ابو جال کوڑ مال رسول اللہ سرکار کوڑ دنیا دا مال بظاہر تھوڑا ہے یزید کوڑ مال زیادہ ہے حسین کوڑ بظاہر مال تھوڑا ہے لیکن حق کی دے جی دے تھوڑا ہے زیادہ جس طرف کسرتے اور مالے او حق دی دلیل اس بات نو سمجھ گئے ہو میرے بھائی سو دوستو اور عزیزو ملالی کا کاری فرمان دے نے لَوْ أَنَّ فَكِهَنْ وَاحِدًا عَلَى رَاسِلْ جَبَالِ کہ اگر ایک بھی عالم دین جیڑا دین تے پکا تے پختا ہے وہ پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا ہوئے دنیا ساری ایک پاس سے ہو جائے لیکن جماعت اس عالم دین نو ہی منیا جائے گا کیونکہ اللہ فرمائے نا يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعِ اللہ دا جماعت تے ہاتھ عزیزانِ محترم ایک بات بڑی قبلِ گوھرے اُرے سمجھنا لیئے اسنو یاد کر لو بندے بامیں تھوڑے ہو نا بندے ہو نا ایسا گلد آسل روڑا ہے بامیں تھوڑے ہو نا ان تاریاں بندیاں کلمہ پڑھ لیا سی چاڑیں گے حضرت عمر آئے لیں جدو حضرت عمر آئے لیں تکلمہ پڑھے آئے تا پہلی گلو نایے کیتی ہے یا رسول اللہ نماز اندر کیوں پڑھ دیو نماز ہے رب دی آئی رسول اللہ کوڑی اُنجھ آئی یہ جی اندر بس آن بندے آن دے نہ وہ مسجد میں چلیں اللہ کے دین کی باتیں کریں اچھی بات ہے اسے کہا اللہ یہ تو کوئی دور آئی نہیں مسجد سدنا نماز دی طرف سدنا اچھی بات ہے دعوت اچھی ہے مسجد تے ہوں جو تسی بھی آویا کرو میرے بار نہیں کیتا کرو توجہ ہے جی بات درست ہے بابیوران دی اللہ ہدایت دن دا ہے لیکن میں ایو تاکہ آیت پڑھئے اللہ فرما دے وَاللَّذِينَ جَاهَدُو فِينَا میں ہدایت ہوں دننا جڑا لینا چاہے ہدایت دینا ان دن دا ان نے جڑا آکھیں پینچائی دیئے کوئی سمجھ آئی کوئی نا کل ان بندہ سویرے بارہ مجھے ستا رہے تے اللہ دی ڈیوٹی نی بتن اٹھائے اللہ ساتھ سونے تین طریقہ دیتا ہے مسید مولوی صاحبو اللہ کیا کھنا ہی آلہ السلام ہونا گا ہونا تے آبے نا تے کوچھ بندے ایڈے زدی اندینے واندین ساتھ تو کوئی نا پڑھین دی اب پڑھ پیوئے تے ساتھے اٹھے پڑھے آئے ان اٹھ لی پڑھی تے ڈنف آنا دین دیوئی سونے آن حضرت عمر بن خطاب سرکار نے جو دو کلمہ پڑھے آن تو ناکہ جی اندر کیوں پڑھ دیو فرمایا تھوڑے آن یہ انہوں فاروق کیوں بنے ارض کیتی سونے آن تھوڑے ضرور آن یہ سچے تھے آیا نا فرمایا ہاں عمر سچے تھے اسی ہیں از کیتی سونے آج مڑندر نہیں پڑھنی آج میں کلمہ پڑھے آج بار پڑھنی حضور چپ کر گئے اگو جواب ہاں تے نائچ یس نو نہیں ہوئی جبریل قرآن لے کیا ان کیوں کہ حضور اپنی مردی کوئی کامی نہیں کیتا اللہ دا نبی اپنی مردی کر دے ہی نہیں مردی اپنی تے سانوی نہیں کرنی چاہی دی تو تے اللہ دے نبی ہوندے نے انہوں تے ویئے الہی دا پہرہ ہوندے کو ویئے الہی دے پہرے اٹھونا دی چھائے چھوڑ دے اللہ دے نبی انہوں دے مقام اس آیا ہے انہوں تے ویئے الہی دا اللہ دا قرآن لے کے جبریل آئین میرے حدید میرے دوست میرے اللہ قرآن اٹھ فرما دے یا ایوہا نبی حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنی دب کیا کھو سبحان اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا اے ویسے میں یہ جانتا کوئی نہیں لیکن کدھی کدھی میرا دل ہے میں سوکے جووے تو میں بھی آنا جو دب کیا آنا تو زبی آقا کرو سبحان اللہ تو میں تھکا ہوں تو میں بندیاں بھی کدھی نہیں علایا بھے میں جو آپ تھکا ہیں بندیاں اگرہ کھنے گا چپ گھر کے بھئی ٹھران ہوگی گل عزیزہ نے دیبہ کار آپ نے فرمایا بھئی انہوں نے بہن پہ دست دا بھن داو بھے حضور دے سارے صحابہ اجرت کیتی ہے تو چپ کر کے کیتی ہے خفیہ کیتی ہے جدو حضرت عمر اجرت کیتی ہے انہوں نے لگے کہ انجیتھے وہ داروں ندواج بیٹھے ہے کافر تارے وہ تھے کھلو کے دیرہ سینہ انہوں نے دا کافران دا وہ تھے کھلو کے انہوں نے کیا ہے کافر ہو میں اجرت کرنے لگا ہوں کیونکہ میرے نبی دا وہ کمیں تو جس اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہوئے تو بچیاں نو یتیم کرنا ہوئے وہ منہ کے ڈک لے تو کوئی نہیں کیسے بندے دی جورت بھئی توجہ ہے کہ کوئی نہ اوہ سوڑے بھی عمر دا رو با انہوں ہی عمر دا رو بے عام مادے چنگے بندے نجے بھی آزما نہیں اندا کوئی سمجھائی یہ کوئی نہ گل دی عمر اس شخصیت دا نام بھائی عام بندے نہیں تھے جب ہی عمر فاروق دا نا لگیا تھا بڑے 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 بندے رنگ اٹھ جاندے تھے اٹھی اچھی شخصیت دا نام عمر بن خطاب اور عمر فرمان دے آئے یا حق ما اب قیت رفیقی اے حق تو میرے سجن میرے نال نہیں ران دیتے کیوں کیوں کہ آپ حق بول دے آئے تو انہوں کوڑا لگ دا تو نس جاندے کیونکہ ہر چیز دی تاثوری تاثیر ہندی ہے زیکہ اور شہد دے تاثیر اور شہد دے ہاں جی ہر شہدہ حق جد ہے نا اے مرون کڑوائے زیکہ کڑوائے تاثیر نہیں مٹھی ہے جھوٹ دا زیکہ مٹھ ہے تاثیر ہو دی کڑوی ہے او زیر ہے لیکن مندیان او زیر پکن دا بڑا شاوک ہے حق تو ڈر دے لیکن میں علماء نو پیران میرے مرشد باگ ترکارت شریف فرمانے توسی سارے سنوی بیٹھے ہو اے جملہ ہے کہ یاد کر لو علامہ شیخ مصطفیٰ صبری رحمت اللہ علیہ بلکہ میں آکھانا اپنے بھائی اران بھئی لیکھ کے درہ سے جلا چھڑو اے رہے سے جلا چھڑو اے رہے سے جلا چھڑو اے رہے سے جلا چھڑو اے لیکھ کے لاؤ تھے توسی اپنے دلان تے لیکھ لو اے شیخ الاسلام نے حضرت علامہ شیخ مصطفیٰ صبری صاحب اے سلطنت خلافت عثمانیہ شیخ الاسلام دی حصیت رخی دیت سانو اور بہت بڑے سنی عالم دی حضرت شیخ الاسلام شیخ مصطفیٰ صبری رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں لَوْ سَاقَتَ اَحْلُ الْحَقِّ اَنْبِيَانِ الْحَقِّ لَتَوَحَمَ اَحْلُ الْبَاطِلِ اَنَّهُمَ الْحَقِّ کہ اگر حق والے چپ کر جاننا حق بولن تو تو باطل آلیاں ویم پیجان دے بیاسی این سچے ہو جو بول دے کوئی نہیں پیجڑے آن دے ایسی سچے ہیں جے تُسی حق تے ہو تو حق والے آنو بولنا چاہی دے جدو حق بولن تو بندے چپ کر جانتے باطلے اس زوم دا شکار ہو جاندے کہ ایسی ہیں ہی سچے تا ہی تو بول دے نہیں پی اس واسطے حق بولن تو ساکت ناو بیا کرو میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اَسَّاقِتُنِ الْحَقِّ اَسَّاقِتُنِ الْحَقِّ شَيْطَانُ اَخْرَسُ جدا بندہ حق بولن تو چپ کرے ہو گونگا شتانے کوئی سمجھ آئیے کوئی ساٹھے بندے وہ تھے آکھ جدا چپ کرے داڑ وٹ جا تمہیں ایران ہو جاننا رات دیدہ بیڑا ہوں دے اجھے سارا دیں لیکچر بندہ دیں دے چپ کر داڑ وٹ جا چپ کر داڑ وٹ جا ان بیوی اللہ آئے راتی تو آکھے با گھرنو چور لگ دا احسان لائی کھڑے سواد تاہیں ان آکھیں چپ کر داڑ وٹ جا انہوں زگنے حال حال کار جنمی ان دیا پران کو اٹھتے چاڑھتے حال حال کار ساڑی پنجابی کلچر ہے جب پران پارا لسا دین بو بو کار پتا نہیں تو اڈیا لے دے کی سدینے ہاں ہاں حال حال کار اٹھے چاڑ کے پتا لگ کے بندیان میں ساڑی حال چور رنس جائے لیکن جدو دین دا مسئلہ ہوئے تو انہوں نے چپ کر جاوائے جتھے گو لگائے لگا رہا میں کہے کھڑا یہ چبر جملہ ہے جتھے گو لگائے لگا رہا ایس ایک جملہ ہے جتنی خرابی پہ شیدہ ہے بندے دا تصور بھی نہیں کر سکے بھئی میرے یا رات دی دا بیڑا ہے تیرے پتر کانر فون لائے نہ سوندہ ہے نہ سوندن دے تو وہاں نے چپ کر جتھے گو لگائے لگا رہا کوئی نہ سمجھے گی کہا کھڑا ہے بندے دا پتر بھڑا ہے سونجا اور جو دی رہا تو گئی یہ انجا کھڑا ہے یہ انجا کھڑا ہے بجتھے گو لگائے لگا رہا ہاں کے اے با وہ تھیا کھڑا جا بندے دا پھار بانے تو بہ جا ان بانچہ کرتے اس ماناڑ سویرے جڑی یا کرنیاں نیلاندیاں وہ کر لیں آپ بھی سوندے سانوی سوندے انجا کھڑا چاہی دے تیرے جو اتھے بندائے آکھے باگا لگایا جو لگا رہا اندھے تو مڑ پیو نہیں چپڑے توجہ حضرات کے کوئی نہ اس واسطے گالا جت پیہ کرنا بجتھے بولن دی تھا آوے اتھے بولے آ کرو ہاروے لے سومن بکمن ناوئے لگا کرو حق کے آہل حق دا کیوں حق بیانی تو باز نہ اون حق بولے آتے بندیاں حق دسنا آتے چاہی دے اگر میں دس آئی نا حق تو تو آدھے تک مہنچے گا کیمیں بھائی میرے میرا کام میں تو ان حق دسنا اور حق جے دسنا تو چوپ کی تیاں گزارا ہوندہ ہوندہ تو مڑے گزارا حسین نو کرنا چاہی دا بندے بھی تھوڑے آسناڑ لڑائی دا مول بھی نہ بندا اسباب بھی میسر نہ ہے جے رخصت اختیار کر دے تو شریعت بھی اجازت دن دی آئی جے امام حسین رخصت عمل کر دے نا شریعت دے دو ران نا ایک راہ عظیمت ایک راہ رخصت رخصت عمل کر دے تے کر سک دے آیا لا یکلف اللہ نفس ان اللہ بس آہا با اللہ اس بندے تھی ان نہیں باہر پہنا ہے جتنے جو گاؤ ہے میرے نرجو بندے کوئی نہیں تو میں کیوں اپنے بچے لے کے تے خواتین لے کے تے اس ریکزار دے اندر انہیں نہ لڑا چپ کر جان دے لیکن حسین چپ کیتا ہے اے ہی کال لے حسین اے ہی تھی ہے اسی سمجھے صرف رو چھڑیے تے حسین سمجھے چاہ جانے نہ صرف رویاں حسین نو نہ سمجھ حسین دے عمل نوویک حسین سبق دیتا ہے کہ گارب برباد اندہتے ہو جائے جان جان دیتے ٹر جائے پر حق بول تاکہ باطل نوے وہم نہ پہ جائے کہ میں سچا ہوں لا الہ الا اللہ میں ممر رسول تبہ کے مسیح تے یادہ پیاں اگر حسین یزید دے خلافنا اندہ دنیا یزید دے اونویں جھنڈا چاہیے ودیاں ہونا اندہ گنا بندہ ہی بڑا جنگ ہے کہ دنیا نے یزید دے چہرہ وکھایا ہے تو حسین وکھایا ہے یہ مولا حسین یزیدنا نا لڑ دے تے تین تے من کی میں پتا لگنا اب اندہ لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے یہ بندہ کی میں حسین لڑیا ہے تے تین خبر ہوئی یہ بندہ نہیں سہی اندہ تے گل ہے جو دوسری سمجھ لے ہوتے میں ویکھنا ہے اندہ بندے کتنے جاگ دے حسین لڑیا ہے حسین تی لڑائی دست ہے جی دے نا لڑا حسین لڑیا ہے وہ باتا لے تے مولا علی سرکار نے جنہ نا لڑا پیار کر کے سلح کر کے انہا پیچھے نمالا پڑی یا نلی دا پیار دست ہے ابو بکر بھی آکے عمر بھی آکے بھئی مزہ آیا ہے میں نہیں آیا آجے کیونکہ تُسی عجب بندے ڈلے ہو چلو خیرے تُسی ڈلے بھی رہ رہو تھے تو اڈی اپنی روٹین ہے ساڈی اپنی روٹین ہے میں شار ہی ہونڈا جس لے کوڑوں سے لے تکریر صرف گھنٹا کرنا وہ دے چوات دہلا گیا ہے تیتی میٹ رہ گن بیچ گھنٹے تو اتتے شار ہی کول اور دمائے کدی نہیں کیتی تکرنی میں گھنٹے ہی ہے وہ دے چوات ستائی میٹ لگائی بیٹھے ہوتے ہیں جی تا ان بولنا نہیں آیا اوہے میں نے گل تے دسو بھائیوں جیڑی پیالی کو جھ لینا ہے برتن ہے نا اوہ دو دو پوینا ہے مثال دے رہے ہیں دو دو جاگے چھے اوہے اس جاگ تو نیویاں ہو کے لینا ہے کہ اوچیاں ہو کے لینا ہے اشہ باشے کٹی کمال دی گل سمجھو اے ہی گالے سوڑے آؤ جیں جاگ بچو لینا ہے اس پیالی جاگ تو ایٹھا ہونا چاہیتا ہے کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ تجھے پیالی جاگ تو اتے رہے ہو کے آکھے میں اتا ہوں کے بعد مڑ جاگ بھی جاگ گے ہو کے بریاں ہے تجھے خالی ہوتا ہو ہی بندی ہے تے بریاں کی میں اتا ہوں کوئی سمجھو نہیں بھی کوئی نہ جے بری دیتے ہو بھی پیر تو ایٹھا ہو بھی توجہ ہے کہ نا جے شگیرہ دے تیو استاد تیو اٹھا روے تیجے سامیت تیو خطیب تیو اٹھا روے تیو اٹھا رہے کہ پیالہ صدہ کرے تاکہ جڑا کترہ ہے ہووے چاہ جائے تیجے اس پیالہ مدہ کیتا ہے ہووے تباہ میں تو وڈا ٹوٹ بیا چلے ہووے کترہ دگنا ہے بھائی اسی داکار تکاروی تھلے تاکہ تنزم جا سکے میں سمجھا کی رہا اصل چیز تیائے ہیں میرے بھائی اسی اس چیز تے غور کریے جے حق بولنا اوہ مہین بندے کو جو بچو سے آنے مشورہ دیندر مقام جو با با بڑے آیا ہے تیج دی یا گلنا چھاٹ دے ہو خجن یا بندیان تکلیف دینے جا تو میں اکھے یہ مشورہ جا کے کسے ڈاکٹر نو کوٹ مومن نچ دیو بٹی کے نال آیا کر رہے صرف گوڑیاں دیتا کر کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نکال دی تو وہ اس کی اکھنا اس اکھنا ہے ڈاکٹر میں آت ہوں ہے بندہ گلے نہیں یا میٹھیاں گوڑیاں ہاں سکھنا جی بندہ گلے ہو دو سکھنا ہے مریض تیرا بڑا بیمار ہے اے ہون نریاں گوڑیاں نہیں گلدا ہے تو اکھنا ٹھیک ہے جی موٹ ٹھوکو جتنے دل لے سمجھ آئی کوئی نا تیری اپریشن ہونا نایت کار چھڑو یہ سمجھ آئی کوئی نا گلدی بھائی ہو عزیدہ نے نیوکار اے درس حسین ید دائے کہ اگر رسول اللہ سرکار دی دین دی طرف فتن ادم ہو جائے تو نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسے میں شپیری نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسے میں شپیری نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسے میں شپیری کہ رس میں خان کیا ہی ہے فقط اندر اے دل گیری اللہ فرما دنے بندیا آنکھ ڈھوڑڑڑواستے تو نکلنے راتے نو بیا بکھا دیا گا اللہ دا کنان پڑھنا اپنی گل کوئی نہیں میرے اللہ فرما دنو بھائیں اے 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 تھاق اللہ جس ترنے جس درنے ان راہ میں دس سانگا اللہ دے پاک نبی سرکار دی یہ سیت فرمان اللہ دے بجڑا میرے آلا ایک گیٹھ ٹورے میں ایک آتھ ہو دیا کون بندیاں ٹورنا تے توں ہیں تے گراہ تے مڑتے نوز ملے گا پر اگاں ٹورتے سہی بندے ٹورن تو بھی ڈر دے میں کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ بندے ٹورن تو ڈر دے بندے بولن تو ڈر دے لیکن بھائیاں حق اندر ہووے سہی انشاءاللہ بلا یا آپ پہ لیں دے اندر انشاءاللہ حق کو ہووے سہی اے حق دی خصیت میں نوٹ کی تھی میرے تجربے نے کہ اندر بندے دے حق ہووے نہ اور ایمان دی غیرت اندر ہووے اے ہوئی نہیں سکتا کتھے کوئی بندہ حق دے خلاف پہ بولدہ ہووے تو بندہ انواکھے نہ بھائیاں ہیں جناکہ متوجہ ہو حضرات کے کوئی نہ حق ڈھوڑنا اس دے نکلنا تیری ذمہ داری ہے را اللہ آپ بکھا دین دائے سد ترائے سو سال عمر حضرت سلمان فارسی حق ڈھوڑنیاں لگ گئی ہے پرچھڈیاں ڈھوڑ گئے تبجھو ہے کہ نہ ایمیرات المناجی دے اندر ہے میں ایسے علامہ زہبی نے اسی سال لکھی ہے لیکن میں دو میں دائی سو سال دا بھی کول ہے میں تینے کول پیش کر دیتے ہیں علامہ زہبی نے لسان المیدان میدان الیتدال دے اندر لسان المیزان دے اندر اور سیر اعلام النبالہ دے اندر اسی سال دا کول فرمایا ہے لیکن ساڑھے تین سو سال دا کول بھی موجود ہے اور اسنو شیخ محقق نے بھی بیان فرمایا ہے اور اسنو ساڑھے پاکستان دے بہت نمبر تو اڑھے گمار دیتے ہیں مفتی نے مفتی آمی جارخانہ ایمی صاحب رحمت اللہ علیہ گجراتی اللہ انہوں نے کبرتی کروڑا رحمتانہ در فرمایا انہوں نے بھی اس کول انہوں نے کل فرمایا ہے عزیزہ نے دی مکار اصحاب ترجیح ایک او ترجیح آپ دے لیا ہے میں تو انسارے سنا رہے ہیں جنہیں کنفرم گا لے بہت وہ آکھ دوٹنٹورے ہیں یہ دے ویچ کوئی شاک نہیں وہ گار دے جس جمعن نا جس گار پیدا ہوئے نہیں لوڈے بڑے آئے لیکن اس گار ویچ آگدی پوچ جاؤنٹی ہے وہ پیدا ہوئے نہیں انہوں نے شعور دیا کھولیے تے سوچ دے آئے آپ پہ تا سی ان بالنے آتے آپ پہ ان خدا مننے آتے جن میں بالنے آئے وہ میرا خدا کی میں ہو سکتے موڑ سوچ دیا ہے ایڈی نوکری بھی دی دی ہاتھ بان کے گئے کھڑیاں روی دائے جا ہاتھ گاں کر یہ تسار دیئے بڑی ظالم ہے رب کی میں ہو سکتا ہے اللہ سونا دے فرما دیا اللہ دے اپنے بندیاتے ظلم کر دیئی نہیں ایک ایسا رب بے انہوں دے والد صاحب انہوں گھروں نکل دے نائے دین دے کیونکہ ایک تاو سونا بڑے آئے دوجہ لوڈے بڑے آئے ایک دن والد صاحب بیمار ہوئے سلمان فارسی دے فرمایا بھئی تسی جاؤ اے آئے کہتے بھی جال کر لاؤں کچھ بندیاتے ہیں فلانے نال رضی اللہ تو فلانے نال علیہ السلام تے دہج بڑا روڑا پائی رکھ دے بھائی اور ایک سلمان علیہ السلام نے ایک سلمان رضی اللہ نے جدو اسی رضی اللہ آنے ایک سلمان پتا لگ جاند ہے علیہ السلامان نیات سن پتا لگ جاند ہے گال کرنا دیئے علیہ السلام نے تمہاں نبی دی گال لے تجرد جیڑی اللہ دے پیارے نے انہاں سارے ہاں تے سلام بیئے تے رضی اللہ بھی نے تے ورحمت اللہ بھی نے لیکن ایک کچھ نشانیاں اندینہ نلسیان اندینہ دیئے سونے آؤ کمڑے بندے یہ دے تے بھی روڑا پا لئی دے یہ کو سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل دی حالانکہ یہ گل روڑا پہن آڑی کوئی نہیں لیکن بندے پہن آڑے مر بادشاہ نے وہ اندینہ دے تے بھی اسی پہنے تمہ جو ہے ادراتو آڑی وہ ایک دن اندینہ دے والد فرمایا بہت تسی جاؤ آج بار کھیتا مل تسی جاؤ وہ بیمار ہو گئے وہ جدو بار نکلے تے کہ عیسائیان دے گرجے ویچی بادت پی ہوئے انہاں ویکھیا بھی آنماں طریقہ ہے تو دلوے چونکہ تڑپ پیڑا ہی آئی وہ اندر دا خلوے ویکھیا تو اللہ دا نام پہ لین اللہ دا نام سنی آتے پیار آیا انہاں کھوڑ بیٹھے رہے وین دے رہے شام ہو گئی اتھے ہی سارا انہاں دا سسٹم وین دے رہے دل مائل ہو گیا وہ جیڑا آگ گے وہ دے نانو جیڑے دا آنان لیندنی ہے سچا تو عیسائیت بھی مذہب تے چونکہ آسمانی ہے آسمانی مذہب ہے بیچی عیسائیت دا شمار ہوندہ سی حضرت تیس سادے سچے پیروکار اس ویڑے کوچ ججے کوچ ٹاما ٹاما موجود سن لیکن زیادہ کام خراب ہو چکے اسی وہ اتھے بیٹھ رہے انہاں پوچھے آ بھئی تو اٹھا مرکز کی تھے جی تھے ایدھا اصل مرکز ہے انہاں کے شام انہاں کے چلو جدو کوئی شام جانالا کافلا ملے نا تو میں ان دسے آئے میں اتھے جانا چاہنا گھر گئے تو باپ پوچھیا تو کی دے رہے ہیں انہاں دسے آپ مجھے میں تو اتھے گر جیچ رہے ہیں تو انہاں میں نالے بھی دسے آئے میں لگ دا ہے انجے بس اچھے بھی ہوئی نہیں آج ایدھا یہ سمالی یہ کوئی نئے گالا تو مرے سدھی سنیاں کا عورتے لگ دی ایدھا ہے تو اس دو ہاں پیرا زنجیر پا کے دے بان چھڑے اسے کہا ہی تیرا وہ کوئی نکلی بھی نہ تو جائی بھی نہ تو دین تو پیاران نا ہے سمجھا گی کوئی نہ تو بندے ٹوکرے ایٹ نہیں رکھی دے نہ بندے ٹوکرے ایٹ ران دے ٹوکرہ چاہا چھڑو کیونکہ نیٹ دے سگنل ٹوکرے بیچ بھی ٹھوڑ جان دے کوئی سمجھا گی کوئی نہ کھل ہاو ٹوکرے ایٹ گال کوئی نہ بندے آنا کائک دے سنے چاہی دے تجے میرا عقیدہ سچا ہے تو میں فکر ہوندی فکر مند ہوندی لوڑ کوئی نہ تجہا بندے آنا ٹوکرہ دے کہ جڑا وڑکے رکھنے وہ بندہ کردے جن خطرہ ہوئے با میں کورا میرا کور زہر انہیں بندے بار گئے تھے تو میں تیال الحمدللہ اپنے عقید دے تو یقین ہے کہ جڑا رسول اللہ صحابہ اتا کیتا ہے تیال محمد نو اتا کیتا ہے ساڑا ہوئی ہے کوئی جو بندے کمڑے انج بیاک چھڑ لے آل دا اور طریقہ ہے اسحاب دا اور طریقہ ہے میں کہ حضور ایک دین لے کہ ان کے دو اکھے اکھے میں کہ دا مطلب بھی حضور فر آل نو اور دس دے رہے انتے اسحاب نو اور دس دے رہے اکھے نہیں ایک کو دس دے رہے انتے میں کہ پتر مڑا ہے بھی ایک کی کوئی سمجھ آئی ہے گلدی کہ کوئی نہ ہے بھی ایک کوئی دو کوئی نہیں ایک کو خواہشات نفس نے علاق علاق کیتا ہے وکیل نہ راڑ کے سمجھائی یہ کوئی نہ کچھ وکیل ہوت دے نہیں تو کچھ ہوت دے نہیں اسی آل سنتاں اسی وکیل نہیں اسی خادمہ حضور دی آل دے بھی اسی انہوں نے وکیل نہیں اسی انہوں نے خادمہ کیونکہ وکیل آستے شرط ہے کہ وہ موکل لڑوں زیادہ علم آڑا ہوئے آجی وکیل صاحبہ ہے آجی وکیل آل محمد میں کہے جیسی انہوں نے وکیل نہیں اسی دو انہوں نے نکھ کر کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گلد میں انہوں نے وکالت اسی کی میں کر سکنے ایک کو کرنے لی گالا کوئی سمجھ جانے بھی یہ کوئی نہ عجیب وغریب دنیا ہے آل محمد دا وکیل آساب محمد دا وکیل میں کیا سی وکیل ہیں آنا وکیل ان دا بندہ بندہ جی ناپنو گل کرنی نہ ہوں دی تو دو جاؤں دی تھاں دے کرے ساڑھے نلو چھنگیاں کار لین دینے آسی انہ دینیاں بندیاں کے کار کے روٹی پہ کھانے آنہ دے وقیل کی میں مان لینے آسی توجہ حضرات کے کوئی نہ عزیزان امان میرا مسئلہ سمجھو میرے دوستو میرے دی دو انہاں میں سجایا کہ کافلا ملک شام تو ہے تاں واپس جا رہا حضرت سلمان نے اپنی زنجیران کی سے طریقے نڑکھو لیں کافلا ریڈے تاں شام ٹوڑ گئے انہاں سارے ہاں تو بڑے گرجیچ داخل تو انہاں کیا میں ان عیسائیت شکھاؤ پڑن لگ وہ جیڑا پادریہ عیسائیہ تھا وہ دیکھوڑ حضرت سلمان رانہ خودی خدمت بڑی کرنی لیکنو دا سسٹم بڑا عجیب لیٹھیور نے وہ بندیاں ناکھے صدقہ کرو مال دےو اللہ دے راتے وہ بندیاں دے جانا تو اس چپ کر کے جمع کار چھڑنا توجہ اہدرات کی کوئی نا وہ تو مال چپ کر کے اندر دری رکھنا بندیاں ناکھنا اللہ دے راتے دےو ہمسی اتنو پیسے اندھی لوڑے مدری سندھ لوڑے مال اندر دھت چھڑنا اے کام گندیاں بندیاں دا ہوندہ ہے چنگیاں بندیاں دا اے کام تچنگیاں جنج کردے بھی نہیں گندے ہی انج کردے تجنہیں جنج کیتے نورنا چلایا کام کدی نہیں کام وہ ہی چلیں دے جنج کو جے بچوں بھی سرکار دے راتے لینڈ آڑے ہوندے سمجھائی کوئی نگل سنو اوہ جس رو بندہ مار گیا نا اوہ مڑا شہر آنے کٹھوے بساڑا بڑا بڑا پادری آتے ہوئے تو بڑا تھے اوہ حضرت سلمان مڑا ساچ بولن ہی لے آئے اوہ اپنی ابی اگے بھی بول لیا اوہ 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 کوئی نئے اولی شلی جنج ہے مگر تسی بجے بد دے ہو اوہ 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 کیا کی میں پہ اگال کرنا چھوڑا اوہ ساں کیا اندر لگے آو حضرت سلمانہ کیا اندر لگے اوہ اندر گئے تو انہا کیا آتا کڑی پھیکٹو اوہ کھولی انہیں تھی اندر گڑے چاندی تھی سونیا ناڑ بھرے پہ اوہ تا کہا انہا کیا پادرییاں تا آکا ہے مال جمع کم ناکہ نہیں ہوسا کہا سارے اندھی ہے اوہ انہا کیا تا بھئی بلکل گال سچی ہے چور دی اوہ انہا پچھو نما پادری جب آیا اوہ اگلا چھوٹی کر گیا جیڑا نما بیٹھا اوہ بندہ ٹھئی گا حضرت سلمانو دی بڑی خدمت کرنے لگ کی تھی جیدو اندہ انڈ آ گیا نا تے سلمان فرما دے نے مینی یار گال تے سچی چیدا سا میں آکا ڈونڈنا چاہنا وہ کی تھی اوہ ساکھا بھائی میں نہیں دس سکتا تو اے تو سفر کر موسیل چلا جا اوہ تیس نام دا پادرییا اوہ نمیڑی اوہ تے ناک دی تلاشی تیری مدد کرے گا اوہ تہو ترے اوہ کتے اسفان ایران اوہ تہو ترے تے شام شامی چو جنا موسیل ایراک وچ اوہ تے ٹور گئے اوہ تے جناب رہے اوہ تے کافی عرصہ دی خدمت کیتی جدو وہ پادری مرن لگاتے ہو سا کیا بھائی میں نہیں تندہ سکتا پر اموریہ چلا جا اوہ تے کون دی اوہ تے ناک دس سیدہ اوہ تہو ترے تے موریہ ٹور گئے اوہ تے بھائی خدمت کیتی جدو وہ مرن لگا اوہ نا دنی یار میں نو دس سیدہ جا حق کی تے اوہ سا کیا دنیا اچھ میں انہا کرنی نظر آنے لیکر میں تی نے گل دس چھڑنا کم میں دی اوہ نا کیا کیا اوہ نا کیا کلی کچھی ہونی اے کچھیا سیڈہ تے خجوران دے باغ ہونے پیٹ دا نا یسرب ہونے اوہ تے نبیہ ہونے نشانی ہوندی یہ بس صدقہ نئی کھاوے دا تے حدیعہ قبول کرے گا دو کندیاں دے درمیان کبوتری دے انڈے دے برابر نبوت دے مور انہی ہے جی دے تے لکھیا انہی محمد الرسول اللہ جی اب پڑ سکنا ہے تے اب پڑ جائیں حق کوئی اوہ ستورا ہورا انہوں جا حق کوئی نہیں اگل حضرت سلمان نو سنی گئی اوہ نا پلے بان لیٹور پہ دوڑن لگوے دوڑ دیاں دوڑ دیاں انہوں کی سے ظالم نے قید کر لیا قید کر کے اس ویچ چھڑیا اگل اللہ دا وعدہ ہے براہ میں بھی کھینہ ہے وہ راہ میں بھی کھینہ ہے وہ اللہ سنے دا وعدہ سی اوہ جناب جیس لئے ٹورے اوہ جیس بندے انہوں اگل خریدیا غلام بنا کے اوہ مدینہ دا اوہ اس لئے انہوں جناب مدینہ نا نام سی یسریب اوہ اس جناب خرید لیا اوہ جیسے دو لے کے گیا تو انہوں نے ایک خیانہ نشانیاں انہوں نے کیا بے پینڈتا ہوئی اوہ جیسے حضور نہیں آئے یعنی ان جاک سکنے آسی جیسے جٹکی مثال لینی ہوئے باہ جیسے آگ نہیں بڑھی پر وانے آگئے اوہ جیسے رسالت دی شمہ اپنا نور بکھیرنا تتواف کرنا رہے پہلا آکے بے گئے بچلو انہوں نے سائیاں مڑی تھے جانے ہیں اگو آپ بھوڈ گال جنہیں فرما دیں میں خجور دے اتے چڑے آیا سوار دا دین ربی الول دی بار آئی سوار دا دین ربی الول دی بار آئی فرما دیں میں خجور دے اتے چڑے آیا تے میرے یہاں کرنا ہے چب آز پہی تعلال بدر والینا من سنیت الودائی و جب الشکر والینا مادہا للاہ دائی آپ فرما دیں جیسے دا میرے یہ کرنا ہے چی گال پہی بہ نبی آگئے تو آپ فرما دیں میں کھجور تو اٹھا لتھا آیا تو کھجورا نال لیندہ آیا وہ موڑ چیک جو کرنا ہم موڑ بندیان دیں نا اسی پیر چیک کر کے پھدنا تو میں بھی یہاں نا چیک کر کے پھدیا کرو یہ گال چنگی انجھ چیک کرامت نال نہ کیتا کرو چیک استقامت نال کیتا کرو چیکنگ منہ نہیں پیمانہ غلط ہے بس ہمجھ آئیے کوئی لگ چیک کرنا کوئی غلطی نہیں بلکہ چیک نہ کرنا غلطی ہے پھر چیک کرنا چاہیے دیں ساری عمر آستے جو ماں پہ دینی ہے جیڑی بیوی نال جیڑی بیوی نال نکاح کرنا ہوئے بھی پنجی سال نال رانا ہوئے ان دے جو وقے پچھے لیں دے رانے آیا پڑی کن ہے عمر کنی سو کریکٹر کی میدہ تو موکی میدہ سو نکی میدہ تو ہر شئے جو بیوی سال رانا ہے جن دے نال شرد دے بھی کھلونا ہے وہ بھی ڈھوڑن لگیاں ڈھوڑ کے پورا پوڑ کے دینا چاہیے دا ہے میرا مریشد گھڑا ہونا چاہیے دا ہے اے باج کے بلکل میں تیانا نہیں رلنا چاہیے دا ویکھ بھی کھا کر رلنا چاہیے دا ہے جیڑو رڑ جائیے منپکیان لڑنا ہے لیکن ویکھ نہ کیے آہ بڑی گھلے جی لون دام کر دیتا نے ساڑا دودھ جام گیا بڑا ساڑا ویکھ لیا بس اچھا پیر شابہ بھی تیرے اے پیر دا ویکھے ہی بڑا ساکھی ویکھنا جی اچھا ویکھیا یار ماہی ساٹھی مل دی نہیں روٹی دام کرائیے کرما لیا تو ہمیں مل پئیے میں ہجی اکسیٹوسن نال بھی مل پون دی مڑون دے بھی مرید ہو جائیے اکھے نہیں وہ تو ٹھیک ہے مہنکہ کامتی ہو سوی بڑا کیتا ہے رڑیا تے دام تو بھی چھتی ہے بھئی یہ تے نہیں نا میار اللہ دے فرمادہ نے میارے ہیں بزرگ فرمادہ نے الاستقامہ تو فوق الکرامہ کہ دین تے مستقیم ہونا اور جدیاں نیریاں بھی چل دیاں ران پائے استقامہ تے جے لگزش ناوے ہو اللہ دے فقیر دی نشانی ہے اللہ دے فقیر دی نشانی کرامت نہیں ہندی کرامت نو تے حیضر رجال آکھا جاننا کرامت نو حیضر رجال آکھا صوفیانے جناب ولایت دے سو درجے نے انیوہ درجہ کرامت ولایت دیا پوڑیاں کنیاں نے جس لئے انیوہ پوڑی تے اندہ ہے اس لئے ولی کوڑے کرامت دا اختیار ممکن اندہ پتہ رجیتی ایس تو بھی اٹھتے پیڑیاں نے جناب تو پوڑی گا تھے چاڑ کے اتاں جاناستے تاں والی بڑھنا سا توجہ حیضرات کے نا تیازی اوصل حق سمجھی بیٹھے ہاں سب تو آخری پیڑی استقامتیں گردن نہ چھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار وہ ہندر میں سرمایہ ملت کا نگہبان جنہی گردن بعد شام آگے نہ چھکے ہے دارہ و سکندر سے مرد فقیر اولا فقیری دی سمجھ لینی یا تے یاد کر لے فقیر ہو نئی جڑا کرامت وکھائے فقیر کرامتان چھپائے گا وکھائے گا نہیں فقیر دی نشانی اے وے کہ وہ جتھے کھلا ہوئے گا دنیا ایدوں دی ایدے ہو جائے او دے پیر رسول اللہ دی غلامی تو نہیں ہٹنگے اے گالب ذرگان دسیئے عالم ہو بے سیو لکید دا ہو بے فاسا کے مولین نہ ہو بے تیاب کی سیدہ مرید ہو بے فاسا کے مولین نہ مطلب بے بس ظاہر انہوں دے کوئی عیب شریعت غلاف نظر نہ ہو بے وہ پیر ہون دے جنہی آکھیں ماج میڑ پا بے انہوں پیر بنا لین دے ہو پیر وکھیا کرو جنہی سورت وکھیا لگے رسول اللہ دی سنتا دا آئینہ دارے میرے آلہ حضرت عظیم البرکت سبق بڑھانے نے دیا ورمان نے جس کی ہر کی ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لائے آپ فرما دل میں پہنچیا سرکار دی بار گئے کھجوران پیش کی تھی حضور پچھا ہے کیئے آپ فرما دل میں محضرت کی تھی صدقہ ہے سرکار فرمایا بھئی سنگیوں کھالو حضور نے آپ نہ خواہ دا آپ فرما دل میں ان لگ گیا بھئی دو پہلی نشانی تھی پوری ہو گئی آپ فرما دل میں مڑ گیا تھی دو جی باری کھجوران مڑ لیا اگر رکھی ہیں تھی حضور فرمایا ایک ہی اتمید کی تھی چھونے آئے حدیعہ اتوفہ ہے تو اس سرکار نے اس سنو قبول فرما لیا سرکار نے قبول فرما لیا آپ بھی کھایا سابان بھی کھلایا آپ فرما دل میں ایک رہ گئی آئی مور نبوت ہے آپ فرما دل میں حضور نے کمیز پائی آئی میں حضور ترکار دے پشت مبارک دے پچھے پچھے ہو کے تھوڑا تھوڑا کھیشے کھدا کھیشے کھدا میں پچھے ہو گیا ان کی ٹیم بنے تھے میں وہ بیکھا جب فرما دلیں حضور مسکر آ کے فرما دلیں سلمان آیا میں انہوں پتہ ہے انہوں کی بیکھنا چاہنا ہے توجہ حضرات کے کوئی نا آشکان دیگیا آدھامان ہوتے حضور جان دے نا عزیدہ نے دیبکار میرے نبی سرکار سلمان فرما دلیں میرے نبی سرکار نے فرما ہے سلمان آجا جو تو تکنا چاہنے ہوتے نو تکانا میں ہوئی نہیں سکتا میرے عالیٰ فرما دلیں امتی نو کسے چیزی لوڑ ہوئے تھے حضور نو خبر نہ ہوئے میرے پریلی والے فرما دلیں فریاد امتی جو کرے حال زہر میں فریاد امتی جو کرے حال زہر میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو اے ہو اے ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار نو خبر نہ ہوئے اے ہو نہیں سکتا کہ سرکار نو خبر نہ ہوئے سرکار جان دینے غلام نو کس چیزی لوڑے میرے عال غربان نہیں ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو میری سرکار نے اپنی کمید اٹھائی فرمایا مہرے نبوت تک لے حضرت سلمان فرما دینے میں ویک خیا حضور دے دو کندیا دے درمیان نبوت دی مورے لکھے محمد رسول اللہ میں بوس دے کے والا کے گوا کے ہاتھ حضور دے قدمہ تیرا کیل کی تی سوڑے آ میں اپنا غلام بڑھا لاؤ کملی والے سوڑے بڑی دیر لگ گئی بکا مردہ غالب دے مدت خوئی ہے یار کو مہ ما کی مہ کیے ہوئے منتتی ہوئی ہے یار کو مہ مہ کیے ہوئے جوش قد سے بز میں چراغ کیے ہوئے دل مانگ تاہ پھر وہی فلسط کے رات دل پیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے عزیدہ نے دیوکار حضور دیوار گئے چھات رکھے دے کلمہ پڑھ لے دل چت میں نانت سکون آگیا لیکن آپ فرما دن سکون دی مدت تو دو تھوڑی ہو گئی جدو واپس میں اپنی آکھا یہودی دے باغج کام کرن لگا آپ فرما دن نے ہاتھ کار ولے پردل یار ولے لگا آیا فرما دن میں ظاہر تھے میں خجوران دیا دخت نگران پی کر دا پردل میرا مدینہ دی گلی چھٹ کیا آیا گام شام کی تا دیا فرما دن میں موڑ مدینہ سمجھ جائی جو کوئی مدینہ مدینہ گیا تو خیال آیا وہ بیلی پیش لانا کھ بیتوکی دے ٹور گیا فرما دن میں موڑ پیش باگ خجوران دے باگ اتھ تھے تھوڑا کام کرنا موڑ دل کرنا ایک باری موڑی آردہ دی اللہ اکبر آج بیلی تو کوئی مدینہ گر گیا ہے او نا نو یہ خبر ہو نہیں ہے بابو سلام تو نکل بابو بکی چھو نکلی دے تو جڑی گلی ہے نا ہر بندے دی سمجھ جنی ہون دی اس گلی داخل ہوئی سج پاس مکان حضرت عباس دا خب پاس ابو بکر صدیق دا ہون دا تھوڑا آگا ٹوڑی حضور سرکار دا ممبر محراب دا او تھم موندہ جتے خجور دا ماجی دی نا دھوڑا حضور جمع پڑھان دیا اس تبان نا نا جڑے بندے مدینے رون نا دا وی اپنا سی نا دی نا لیا کرو درد اندر منتقل ہو جان دا اس تھائیں چھوڑا آگا تھوڑا جا جائی حضور سرکار دی ریاض حاجی یلہ سرہ رو سرہ یا حاجی وہندہ نا نکل پڑا تبان تو نکل نا بندیاں نکل جان دی آم بندیاں دی لیکن دی کام کران آشک جرے گئے او اتو دی بڑا کے مر لینے لگ جان او مر تور دیا تور دیا اتو مر گان کٹ دی اتو دی سویر ہو جان دی اتو تور دی رہا دی عزید آن دی وکار کچھ حضور دی مسیح تی نفل پڑ دی او بندے چنگ نے کچھ حضور دی مسجر اچ قرآن پڑ دی او بندے چنگ نے کچھ درود بے پڑ دی پہ دنے بندے او بھی چنگ نے پر بیلیا میں ہونا تو صدق جا جن نا دی آن کچھ حضور دینے تی ساری رات یار دی گلی جی تور دیا لگا جھر دینے اے سکی دی نال تور دینے کملی والے ریا حض نام ہے تیری گلی میں آن نجانے کا ریاض نام ہے تیری گلی میں آن نجانے کا آپ ٹرک کے ڈٹھا بیئے تی ٹردے ہنو ہی ڈٹھا میں کی پیان نا آپ ٹرک بھی ڈٹھا ہے تی تور دیا نمی ڈٹھا جڑے ہوتھے تی تور اندے 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 نشانی اندے آشکار آسوی علامت حق بدان رنگ زرد آہ سرد چشم تار اندے آنکھ اچ نمی اندے جدو یار دا دی کر اندے آنکھ سکی دی نال ریاض نام ہے تی ری گلی میں آن نجانے کا ریاض نام ہے تی ری گلی میں آن نجانے کا تیری چاہت میں مر مٹنا عبادت اسے کو کہتے ہیں آن یا 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 خیر رو تیرے چکر بڑے چھوٹے نمدین نیال سلمان چپ انہیں کلمہ تی نو پڑ لیا اللہ اکبر کبیرہ کی دی کلمہ تی نو پڑ لیا پڑ لیا تیہاں کباڑے کدو چوپران نینے فرمان نینے پڑ لیا پڑ لیا نمدین 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 تو تو اتھا ہی ٹور جا پھر تو کامتے کو نہیں کرنا جانا تو روزہ انجان بنایا ہے جاؤ تھی ٹور جا انہوں نے تیرے پہہ دے دیں حضرت سلمان چھپ کر کے ٹور گئے تو مسید دی گھٹھے چھوڑی جا چھپ کر کے گھٹھے چھوڑ گئے تو اتھا دس سن دی لوڑ ہوں دی کوئی نہیں پتا سائیان آپ پہی لگ جاندہ ہے بندال لینڈ کی آیا ہے تو کیوں آیا ہے کی چاہی دیں تہائیتیں میرے آل عادت فرما دنے ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے پتا رہی اور تو انہوں سمجھوں دی پہ یہ کوئی نہ آل عادت کی فرما دنے ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں اور میرے اور میرے کریم سے گھر کترہ کسی نے مانگا ہے تو دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں بہا دیئے ہیں بندیاں کوڑو سمندر منگیت کترہ ڈیندائے ہیں حضور کوڑو کترہ منگیتے ہو سمندر دے چھڑ دے تمنگنڈان دائی جتنا دیا سرکار نے مجھ کو میری اوقات نہیں تھی جنات آئیا میں نو عطا کر چھڑیا تو بجے فرمایئے حضرت حضور جدے نظر پہینا جسا ہی فرما دے نا سلمان جی میرے آقا فرمایا کی کہا لے سونے آو آن دے نبی نواق ترے پہ ہے باردے میں حضور آز کے فرما دے نے جاؤ نواق تیرا مولت کرے انو شریع زبان اسے دنے مقاتب بنانا غلام و جاؤ ناک تری قیمت مقرر کرے کی نہیں کر دیں حضرت سلمان کہے تو آپ مذکرہ کے فرما دے نے لائے میرے آنسائیاں آکھیں لا قیمت وہ ساکھے ترائیسو رکھ خجوران دے پنجاہ ہو کیا چاندی یہ ایتھے چاہ درتے تو ان چھٹی ہے ایتھے روایات دو انہیں ایک روایت ہے چوندہ ہے حضور نے غلامان واقعہ دے درخت کسے دس دیتے کسے پانچ دیتے ایک روایت ہے چوندہ ہے سرکار نے فرمایا سجد سلمان کہے نا تو نا رکیتی سونے آو اس تکیمت یہ اور لائیے جریدین بڑی اوکھی ان کھجوران لامان دے وڈیاں اون دیاں مڑ پکن دیاں وان دے لا کے رکھنیاں نہیں دیتا جا نہیں تیسانیاں فرمایا گبراندہ کیوں ہیں تو جا زمین تیار کر کیسے مرشد نے جڑے مرید داندے کام کرن پہ ہون دینے فرمایا جاں انہوں کہے کھیت تیار کر سلمانہ بڑی چانر کھیت تیار کیتے حضور نے اپنے دست رامت ناڑک اٹھ لیاں لائیاں نہیں فرمایا سونے آو بڑی لے ٹک دیاں نے پھر لگ دیاں میں تے پک دیاں نے حضور فرمایا سلمان پریشان نہ ہو اے میلائیاں نے سوے روڑ دے اگیاں بھی اوڑ گیاں لگیاں بھی اوڑ گیاں لگیاں بھی اوڑ گیاں تے پکیاں بھی اوڑ گیاں ہائے 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 رسول اللہ سحقی ہائے حیدری ہائے 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 مدینہ شریع زندہ عزیدہ نے دیوکار سرکار ٹر پہ سلمان خوش نے یہ اوڑی وے کھیاں اوڑ گیاں اوڑ چپ کر کے گھٹ لیاں مچوں کڑ لیاں جے بے پا کے اسہ کیاں اوڑ کی میں اگڑیاں نے سلمان ویکھیاں پینڈ وال گیاں کو ابو بکر صدیق ملے فرمایا بھی اوڑ گیاں اوڑ گھٹ لیاں اوڑ گھٹ لیاں اوڑ گھٹ لیاں ابو بکر صدیق آس کے فرما جنے پیر بھائیاں پریشان نہ ہو میرے نبی لائیاں اوڑ درور اگڑیاں اللہ اکبر کیوں کساب آدھا کی دیو سکیان کھجوراں اوڑ جان دائے اوڑ سکیان کھجوراں اوڑ جان دائے اوڑ گھٹ لیاں درور اگل آگیاں کرا جان دائے اوڑ بول آنو بھلا اوڑ بول آنو بھلا اوڑ بول آنو بھلا جان دائے اوڑ پتھرام تُو قلمہ پڑا پنجان دائے بولو او پتھرا تو قلبیں پڑا محمد دا رتبہ خدا جاندائے خدا دا قدر مصطفیٰ جا عدیدہ ندیبکار سلمان مطمئنوں کے سوگے جدو سوے روئی یعودی دیاں کھائرانگی نال پڑ گیا منذری بڑا عجید سی چتے حضور قدمرنجہ فرمایا خجوروں اگیاویاوینے خجوروں لگیاویاوینے نالے پکیاویاوینے میری سرکار تشریف فرمائے فرمائے سلمان چڑھ خجوروں تے توڑ کے لیا سرکار اُتے چڑھے خجور توڑ کے لیا دی فرمائے لیوی چیک کر لے سلمان نے دیتی یہودینے موجبائیے اندھے دیکھا تلا جوابے پر ایک گلدی سمجھ رہی آئی یہ دی گھٹھلیے پہ ہر کجورچ گھٹھلیوں دیئے حضور فرما دے نے گھٹھلیاں تاہودینے جناب سلمان مسکرا کے فرما دے نے گھٹھلیاں تاہودینے جے اگیاں گھٹھلیاں نہ روڑتے سمجھو ہے حضورات کے نام فرمایا لے بھی لیا پڑیاں پوریاں کرلا کو سکھیا سونیاں ان مڑ کر لے سلمان تے نہیں نہ پڑنا میرے نبی سرکار بھرمند نے پڑلا اے فرما نے نبی دیاں خبراندہ پڑا کلمہ ساتھی کبراندہ رانہ فرق میں زیرہ سبراندہ پڑی لائے وما علینا اللہ البلاغ المبین الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلم میرے مولا کریم اپنے حبیب سرکار دست کا کبولا شاہ صاحب دی لیرے صدارت جو محفل پاک ہوئی ہے اس نے اپنی بارگاہ قبول فرما جنہ صحیحہ نے اس دہ احتمام و انتظام کی تیونہ دیکھاری چکار و بارچ ریس کے جمالے دین و دنیا یہ بہتری آتا فرما خیر تیافیت فرما کرم تیرحمت فرما میرے مولا کریم بیمارن سہت اتا فرما بکھیان رزق اتا فرما بے اولاد نولاد تا فرما تنگ دست نہیں تنگ میرے مالک سونے اپنے نبی دا صدقہ جتنے بھائی آئے نے انہا سارے آن دی حاضر کبول اللہ سونے اپنے عبیب دا صدقہ یہ بچے اتشام اور انہا دے سارے ساتھی اللہ سونے انہا سارے آن وجر عظیم اور جلائے خیر اتا وَوْفَوِضُ عَمْرِ اِلَى اللَّهِ اِنَ اللَّهِ بِسْهِرُمْ بِالْعِبَادِ سَلَى اللَّهُ وَلَى